السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں نے آپ کو پہلے ایک پارٹ ون بنا کے اوٹو ٹرانسفورمر پاور وائرنگ ڈائیگرام کے بارے میں بتا دیا ہے ابھی اوٹو ٹرانسفورمر اسٹیٹر کنٹرول وائرنگ ڈائیگرام کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے میرا اگر پاور وائرنگ ڈائیگرام نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو کنٹرول وائرنگ ڈائیگرام آرام سچے سے سمجھ مائیں تو پلیج دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں ہمارا سب سے پہلے کیا ہوگا یہ kontaktor کے one کے ہے یہ timer ہے ہمارا on delay یہ star kontaktor ہے جو ہمارا transformer کا star kontaktor ہے یہ ہمارا transformer کا kontaktor ہے جو ہمارے autotransformer کو incoming power دے گا اور یہ ہمارا transformer کو star کرے گا star میں connect کرے گا اور یہ man kontaktor ہے جو ہمارا ٹرانسفورمر اور اسٹار کونٹیکٹر ٹرانسفورمر کا اسٹار کونٹیکٹر اور اسٹار کونٹیکٹر بن ہونے کے بعد جو ہمارا یہ مین کونٹیکٹر سے سیدھا پاور سپلا ہماری موٹر کو ملے گا اور ہماری موٹر رن کرے گی اس میں اور ٹائمر انڈیلے ٹائمر کی اس طرح کام کرتا ہے انڈیلے ٹائمر میں ہم مان لو دس سیکنڈ سیٹنگ کر دیں گے اور دس سیکنڈ کا ٹائمنگ سیٹ کر دیں گے جیسے اس کو پاور ملے گا یہ دس سیکنڈ کاؤنٹ کرے گا دس سیکنڈ تنگ اس کا جو انسی پوائنٹا وہ انسی رہے گا انو پوائنٹا وہ انو ہی رہے گا دس سیکنڈ کے بعد یہ کیا کرے گا انسی کو انو کر دے گا انو کو انسی کر دے گا اس طرح سے یہ ورکنگ کرے گا اور جو یہ اور لوڈ ریل ہے اس کا ورکنگ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نورمل کنیشن میں انسی رہے گا جب تک ہمارا موٹر اپنے فل لوڈ کرن سے زیادہ کرن نہیں لے اسی حساب سے ہم اس میں کرن کی شیٹنگ کریں گے جب ہمارا موٹر فل لوڈ کرن سے زیادہ کرن لینے لگے گا تو یہ ٹرپ کر دے گا انسی کو انو کر دے گا تو ہمارا سرکٹ بریک ہو جائے گا سرکٹ کٹ اپ ہو جائے گا تو ہمارا پاور آگے نہیں جائے گا اور ہمارا سرکٹ کو آف کرنے کے لیے اوپوس بٹن رو یوز کرتے ہیں تو جسے اس کو ہم دبائیں گے تو یہ اوپن کرلے گا کونٹیکٹ کو اور یہاں سے پاور کٹ اپ ہو جائے گا تو آگے ہمارا سرکٹ رن نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ہم کیسے کام کریں گے اور یہ جو ہم نے دیے ہیں مین کا انسی جب یہ مین کونٹیکٹ آف رہے گا تب اس کا انسی انسی رہے گا جیسے یہ اون ہوئے گا تو اس کا اینسی ہے وہ انو ہو جائے گا اور ایسے یہ ٹرانس فورمر کا ہے جب تک یہ on رہے گا تب تک اس کا no nc رہے گا اور جب یہ off رہے گا تو اس کا nc nc رہے گا no n o رہے گا سیم ہی اس کونٹیکٹر کا اسٹار کا ہے جب یہ off condition میں رہے گا تو اس کا nc nc رہے گا اور جب یہ on ہو جائے گا تو اس کا nc no ہو جائے گا اور no nc ہو جائے گا سیم یہی کونٹیکٹر کا ایسا ہی ہے جب یہ off رہے گا تو اس کا nc point nc رہے گا جب on ہو جائے گا تو no point nc ہو جائے گا اور nc.n ہو جائے گا تو اسی ساب سے یہ working کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو transformer ہے اس کو میں نے یہ hold down دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ transformer کا یہ hold down ہے کہ جب بھی ہمارا star بند ہو تو یہ transformer کا contactor ہے یہ چند سیکنڈ کے لیے چند ملی سیکنڈ کے لیے جب star بند ہوگا اور timer اپنا contact change کر رہا ہوگا star بند ہو رہا ہوگا اور یہ main contactor on ہو رہا ہوگا اس درمیان میں یہ transformer contactor off نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ on ہوئے گا تو اس کا یہ nc.n ہمارا دیا ہوا ہے تو یہ no ہو جائے گا تو یہ automatically transformer contactor بند ہو جائے گا اور یہ main on ہو جائے گا تو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے neutral ہمارا subcontactor کو دیکھیں یہ contactor k اور timer k1 k2 اور k3 main contactor transformer contactor star contactor timer on delay timer on کریں گے ہمارا یہ contactor on ہوئے گا تو جیسے ہی چھوڑیں گے یہ بند ہو جائے گا تو بند نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے no push button سے ایک آگے سے wire لیں گے ایک ادھر سے لیں گے لے کے اور اس کا جو no ہے اس میں connect کر دیں گے جیسے اس کو دبائیں گے تو جو no تھا وہ nc ہو جائے گا اور یہ on ہوئے گا on ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ nc ہو جائے گا nc ہو جائے گا تو اب کیا اس کو چھوڑ دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے یہاں سے یہ power اس طرح سے اس کو ملتا رہے گا یہ continue اور رہے گا جب تک یہ off push button ہم نہ دبا دیں تب تک یہ ہمیشہ on ہی رہے گا ٹھیک ہے تو پھر آگے آ جائیں اس سے اب ہم کیا کریں گے یہ مددگاری contactor ہے ہمارا exilie contactor اسی سے ہم سارا circuit on کرائیں گے تو اب اس کا یہ جو no pointer وہ nc ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم کیا کریں گے اس on delay timer کو on کرائیں گے on delay timer جیسے ہی on ہوئے گا یہ 10 second count کرے گا 10 second تک یہ nc point رہے گا timer کا تو یہ 10 second تک ادھر سے اپنا voltage current جو بھیجتا رہے گا ادھر سے voltage ہمارے یہ star contactor جو transformer کا اس کو ملے گا سب سے پہلے ہم ہمارے transformer کو star میں connect کریں گے کیونکہ transformer on ہون سے پہلے اس کو star میں connect کرنا ضروری ہے تو جیسے ہی یہ on ہو جائے گا on ہوتے ہی کیا ہوگا transformer کو ہم نے یہ transformer contactor ہے اس کو ہم نے اسی سیم سیم یہ axillary contact کے no سے ہوتا ہوئے main off ہے ابھی ہمارا تو اس کا interlocking دیا اس کے nc سے ہوتا ہوئے star کے no سے دیا ہوا ہے تو جیسے یہ power ملے گا تو یہ star on ہوئے گا تو اس کا nc ہو جائے گا تو یہ transformer کا اس کے ساتھ یہ on ہو جائے گا یہ on ہوگا just on ہو جائے گا تو یہ دونوں on ہو کے transformer contactor on ہوئے گا تو اس کا یہ no pointer ہو جائے گا تو پھر یہ power ادھر سے آتا رہے گا تو 10 second کے لیے چلیں گے ہماری motor 80% speed پکڑ لے گی اس کے بعد کیا ہوگا یہ timer اپنا contact change کر دے گا یہ nc اس کو no کر کرتے star بند ہو جائے گا لیکن ہمارا contactor یہ ادھر سے pick up رہے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ off ہو گیا تو اس کا nc point nc ہو گیا no pointer ہو گیا اب ہمارا main contactor کا number آگیا تو ہمارا main contactor کیا ہوگا timer جیسے contact change کرے گا no co nc کرے گا nc co no کرے گا تو یہ nc ہو جائے گا no nc ہوتے ہی 10 second کے بعد nc ہوتے ہی کیا ہوگا یہ نہیں ہے ہمارا contactor یہ power آگیا اور یہ start بند ہو گیا کیونکہ no ہو گیا تو start point b nc ہو گیا ہے کیونکہ یہ band contact بند پڑ گیا contact تو یہ just اس main main آتے ہی کیا ہوگا ہم نے nc سے دیا ہوا ہے power تو جیسے nc contactor no ہو جائے گا یہ open ہو جائے circuit تو یہ بند ہو جائے گا اب ہماری motor کیا ہوگی main main contactor run کرنے لگے گی تو continue main پہ run کرتی رہے گی جب تک ہم off نہیں کریں تو دوست یہ start لیتے ہیں جو پانی پمپ ہوتے لیکن جس motor پہ load جھوڑا ہوتا ہے کوئی چیز چلانی ہوتی ہے تو اس میں star delta کام نہیں دیتا ہے اس میں auto transformer دیتا ہے یا پھر ہم لوگ sleep ring کا میں ایک ویڈیو پہلے بنا کے رکھا ہے تو پھلیز سلپ رنگ والا اپنے ویڈیو نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ اسلام وعلیکم